فلسطین میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے فلسطینی نوجوان جابہک رائٹرز کی ریپورٹ کے مطابق فلسطینی خبر ایجنسی نے بتایا کہ حملے میں کم از کم تیس فلسطینی زخمی ہوئے جن میں چار کو گولہ بارود سے مارا گیا زخمیوں میں سے تین کی حالت تشویش ناک ہے فلسطینی صدر محمود عباس کے بیان پر اسرائیل جرمنی مہنگاوہ جرمن چانسلر اولاف شولز نے فلسطینی صدر محمود عباس کے بیان پر ناغواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بیان ہولوکاوسٹ کی اہمیت کنگ کرنے کے مترادف ہے جبکہ اسرائیل محمود عباس پر بدترین جھوٹ بولے کا الزام آئیت کیا تالبان کا مرمت شدہ تیاروں ہیلیکاپٹرز کا تجربہ تجربے کے دوران اڑان بھرنے والے تیاریں غیر ملکی فوجی اس وقت چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے جب ایک سال قبل تالبان ملک کا اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے فرینس میں جزیرہ کورسیکہ میں موسلا دھار بار سے سلاب پانچ افراد حلال اچانک چلنے والی توفانی ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ موسلا دھار بار سے سلابی صورتحال پیدا ہو گئی دو سو چوبیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواوں سے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے جبکہ موبائل گھروں کو بھی شدید نقصان پہنچا ترک صدر یکرین پہنچ گئے صدر زیلنسکی سے ملاقات ترک میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق دونوں صدور کے درمیان ملاقات میں دو طرف تعلقات اور سٹراتیجک پارٹنرشپ پرتی بادلہ خیال ہوگا جبکہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریز بھی دونوں رہنماؤں سے ملاقات کریں گے تائیوان کے اردگر چینی فوجی سرگری میں آجالی ہیں وزارت دفاع نے بتایا کہ چین کے پچیس تیاروں نے آبنائے تائیوان کی درمیانی لائن کو عبور کیا ہے چینی تیاروں نے تائیوان کی فضائی حدود میں بھی پروازے کی اردن کے شہزاد حسین بن عبداللہ کی رجوہ خالد بن مسید کے ساتھ منگنی ہو گئی ملکہ ایرانیہ نے اپنے صاحب زادی کی منگنی کی تصاویر سوشل ویڈیا پر شیئر کی ان کا کہنا تھا کہ میں نہیں سمجھتی تھی کتنی زیادہ خوشی کو دیر تک دل میں رکھوں شیئرمن پی ٹی آئے وران خان کا کہنا ہے کہ نیوٹرل سے کہتا ہوں ابھی وقت ہے اپنی پالیسی پر نظرے سانی کریں میں سمجھتا رہا اسٹیبلشمنٹ کو ملک کی زیادہ فکر ہوگی نیب ہاتھ میں ہوتا تو پندرہ سے بیس لوگوں سے اربو روپے نکال لیتے اور لگزری اشعہ کے درامت پر آئیت پابندی خط حکومت کا بھاری جیوٹے لگانے کا اعلان وزیر خزانہ مفتہ اسمائل کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصر لگزری آئیٹمز کو کھولنا نہیں بلکہ آئی ایم ایف اور بینل اقوامی معاہدوں کی پاس تاری کرنا ہے